بام پبلک اسکول میں یومِ طالب منایا گیا یومِ طالبِ علم کی مناسبت سے اسکول میں تقریب کا انقاط کیا گیا گوادر شہر کے قدیمی ملہ فازل چوک کی ہزار وعدے وعید کے باوجود نیا نہ بن سکا بلکہ خڑوں کا کھوان بن گیا مولانا بلوچ کا کہنا تھا کہ اداروں کے کارڈ کرگی صرف اسکرین یا کاغذ پر نہیں بلکہ عوام کے زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے بام پبلک اسکول گوادر او سکول او بزنس اینڈ لیڈرشیپس کانٹیکٹ 0333333439361 گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیگ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھنوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ باکی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامیگ بینک بہبرکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم مکوران کی سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دی گوادر کوسٹ مرکو شامدید میں ہوں اپروز مغل دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر ایم پی گوادر مولنہ ہدایتو ریمان بلوچ کی صوبائی پارلیمانی سیکیٹری برائی فشریز برکت ریند اور رکھن صوبائی اسمبلی زابد ریکی سے ملاقات کی ملاقات میں پی ایس ٹو ایم پی گوادر شویب جی آر بھی موجود رہے ملاقات میں بہرے بلوچ میں سندھ سے تعلق رکھنے والے گیر کانونی ٹرولرز کی یلگار مکوران کے بارڈر کی بندش اور ماہیگیروں کی مسائل کی حوالے سے گفتگو کی گئی ایم پی گوادر و قائمہ کمیٹی کے چیئرمین مولنہ ہدایتو ریمان بلوچ کی سرپراہی میں قائمہ کمیٹی برائی فشریز ایگریکلچر فوڈ کوپریٹیف سوسائیٹی اور لائیو سٹاک کا اجلاس مراکت اجلاس میں میکمہ زرات و میکمہ کوراک کے ذمہ داران نے اپنے اداروں کی کارڈ کر کی اور آئندہ کی پلاننگ سے متعلق بریفنگ دی چیئرمین قائمہ کمیٹی اور ان پر عمل درامت کی ہدایت کر دی اور ایسے منصوبے تشکیل دینے کی ہدایت کی جن کا براہ راست تعلق مقامی لوگوں کی بہبوت سے ہو مولانا بلوچ کا کہنا تھا کہ اداروں کے کارڈ کردی صرف سکرین یا کاغذ پر نہیں بلکہ عوام کے زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے مولانا ادارتو رحمان بلوچ نے آئندہ اجلاس میں اداروں کو مقامی سطح پر منصوبہ بندی سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ڈپٹی کمیشنر گوادر حمود الرحمان نے گوادر ڈیولپمنٹ آثوریٹی کے چیف انجینئر حاجی سید محمد کے ہمرا گوادر شہر میں جاری مختلف ترکیاتی منصوبوں کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے جاری پروڈیکٹس پرانا ڈاکھانا چار پادگو اور گلگ منڈی کے منصوبے کا موائنہ کیا شہدائی جیونی چوک ملہ فازل چوک تک سیدھاشمی ایونیو کا موائنہ کیا اور کام کی رفتار و مایار کا جائزہ لیا ڈائریکٹر کالیجز بلوچستان ڈکٹر کلی ملہ زاہد گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج گوادر کا دورہ ان کے ہمرا ڈگری کالیج کے پرنسپل نصیر احمد بلوچ رہے دورے کے دوران انہوں نے کالیج کے تعلیمی ماحول تدیسی مایار اور طلبہ کی کارکرگی کا جائزہ لیا ڈائریکٹر کالیجز نے کلاس ٹرومز کا موائنہ کیا سٹوڈنٹس سے اکیڈمک سرگرمیوں کے حوالے سے سوالات کیے اور درسو تدیس کے مایار کو سراہا طلبہ کی حاضری اور کالیج کی کارکرگی سے اعتمینان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر گوادر حمود الرحمان کا اورینٹیشن سیشن میں لیکچر منگل کے روز گوادر پورٹ آثورٹی کے پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹیوٹ کے میر احمد بکش لہری ہال میں سی ایس ایس پی سی ایس اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے دوسرے اورینٹیشن سیشن میں طلبہ کو آگاہی فراہم کی اس موقع پر پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ نے بھی موٹیویشنل پریزنٹیشن دی سیشن گختتام پر ڈیپٹی کمیشنر نے طالب علموں کے سوالات کے جوابات دیئے بام پبلک سکول میں یومیں طالب منایا گیا یومیں طالب علم کی مناسبت سے سکول میں تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں سکول کے طالب علموں نے اسٹوڈنٹس ڈے کا کیک کٹا طالب علموں نے تقریب میں تقاریر و نظمیں پیش کی سکول کے آساتذہ نے یومیں طالب علم کی مناسبت سے تقاریر کی تقریب کی آخر میں طالب علموں کو تہائی پیش کیے گئے گوادر یونیورسٹی کے اعلامی کے مطابق گوادر یونیورسٹی میں رمہ سال پانچ اور چھے نومبر کو ہونے والے گوادر کی اہمیت ایک علاقائی اور تجارتی مرکز کے طور پر یہ موضوع پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اعلامی کے مطابق بین الاقوامی کانفرنس کو دوبارہ منعکت کرانے کی تعلیق کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا گوادر شہر کے قدیمی ملہ فازل چوک کے ہزار وادے وعید کے باوجود نیا نہ بن سکا بلکہ خڑوں کا کونہ بن گیا ملہ فازل چوک سمیت سیدھاشمی ایوینیو پر کھو دے گئے گڑھوں میں روزانہ کوئی گاڑی گل چاہتی ہے ملہ فازل چوک گٹر کے پانی سے بھی لبریز ہو گیا جبکہ دوسرے جانب گوادر شہر گندگی کا ڈھیر بن گیا شہر میں صفائی کا فقدان نظر آتا ہے گوادر کی اکثریتی بی سی بی ریجسٹرٹ کلبز اور کھلاریوں کا جلاس منعکت اجلاس میں گزشتہ دینوں ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے ایم پی اے کی موجودگی میں ڈسٹرک کرکٹ ایسوسییشن کے ساتھ سالی سے کردار کے عمر پر بے نتائج اجلاس پر بڑھمی کا اظہار کیا کلبز نمائندگان اور کھلاریوں کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر و ایم پی اے گوادر کی موجودگی میں ہونے والے جلاس کے بعد ان کے خدشات اور تافوزات دور نہ ہو سکے پی سی بی کی اکثریتی کلبز بہت جلد گوادر کی دیگر ریجسٹرٹ کلبز کے ساتھ مل کر اپنا آئندہ کا لاحے عمل کا اعلان کریں گے لاحے عمل کا اعلان پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جائے گا جس میں آئندہ ہونے والے چیف منسٹر جشن گوادر سپورٹس فیسٹیول اور ایران میں منقید ہونے والے ٹارنمنٹ کا بائیکارٹ اور دورانی ایونٹ اپنے احتجاج کو ریکارٹ کرانے کے آپشن کا اعلان متوقع ہے اور بہرہ یارب میں موجود ہوا کا کم دباؤ کمزور پڑ گیا مکران کے سائلوں پر موسمی حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئے پاکستان میٹرولوجسٹ ریپارٹمنٹ کے مطابق سسٹم کے مرکز کے گلد پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی جکڑ کے ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہمائی چلنے کا امکان ہے اس کے بعد کم ہو جائے گی پی ایم ڈی کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق ہوا کے کم دباؤ کے سبب منگل کی شام تک بلوچستان کے سمندر کی حالت رف اور ناہموار رہنے کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی ناظرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیکھو آدھر پوسٹ تی جی پی پر مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بوک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیکھو آدھر پوسٹ کو فولو کریں افراؤز مغل اور ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی